قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کل بلا کے با حضراتِ گرامی دنیا میں بہت جنگیں ہوئی ہیں طاقتوار اپنے طاقت کی نشے میں آ کر مظلوموں پر ہمیشہ اپنی طاقت کی نشے میں اپنے زور کی نشے میں ظلم کرتا رہا ہیں لیکن تریخ اسلام نے ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھا ہے ان لوگوں کو اپنی تریخ میں حصہ دیا ہیں جو حق پہ کھرے تھے ابو جاہل بہت طاقتور تھا قبیلوں کا سردار تھا مال و دولت میں بہت آگئی تھا لیکن آج کوئی بھی اس کا نام عزت سے لینا پسند نہیں کرتا جناب امام حسین اوزی اللہ تعالیٰ کی قربانی میں بہت سے سبق بابستہ ہے حضرات اگرامی آج اپنے محول میں دیکھیں آپ کو ایک ایسا معاشرہ نظر آئے گا جو فرون زدہ معاشرہ ہے جو فرونیت زدہ معاشرہ ہے جو یزیدیت زدہ معاشرہ ہے امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ ان فرونوں کے خلاف ان یزیدوں کے خلاف کھرا ہو کر کلمہ حق کہلا ہے اس قدر ظلم کے باوجود امام حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی اس ظلم کے باوجود بھی آپ نے اپنے گھر والوں کو ہمت اور جڑرت کا سبق دیا ہے تاریخ کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ بھڑی ہیں اور خیمے سے کسی کی رونے کی سسکیوں کی آواز نہ آئے یعنی کہ اتنا کمزور کافلہ ہونے کے باوجود بھی بائیس ہزار لوگوں سے جس جررت کے ساتھ اور حمد کے ساتھ لنے ہیں تاریخ اسلام ہمیشہ آپ کی قربانی کو قدر کی نگا سے دیکھتی ہیں ہم معاشرہ فرونیت زدہ معاشرہ ہے ہمارا معاشرہ یزیدیت زدہ معاشرہ ہے یعنی کہ ایسا معاشرہ جس کے اندر اسلام کے خلاف سارے کام کی جا رہا ہے اب دوسرے الفاظ میں ہی بات کہوں کہ یزید خلافت اور امامت پر بیٹھنے کا متمکن اور حق دار نہیں تھا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو حکمران ہیں کیا وہ حق دار ہیں کیا وہ اللہ کے نازل کی ہوئے کلام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں